عام میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے حضرت زینب کا مزار اور قبر کہا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کی قبر منور دمشق میں اور اگلی بات سنو بنو امیہ کے قبرستان میں میرا مسئلہ حال کرو کون تھا دمشق میں حضرت زینب تھا حضرت زینب کے شوہر کا نام ہے عبداللہ عبداللہ ابن جعفر یہ جعفر تیار حضرت علی کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالی ان کے یہ بیٹی ہیں عبداللہ یہ زینب کے شوہر ہیں انہوں نے زینب کو طلاق دے دی انہوں نے زینب کو طلاق دے دی عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی جو زینب کے بطن سے نہیں دوسری بیوی کے بطن سے ہے اس کا نام ہے امیہ محمد وہ یزید کی بیوی ہے تو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں کہ حران ہو گئے ہو میں نے تمہیں شراب تو نہیں پلا دی کہیں کہ مدھوش ہو گئے ہو یہ حقائقیں دنیا کا کوئی آدمی اس کا انکار کریں عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی امیہ محمد کس کے نکاح میں زانی شرابی کو اپنی بیٹی دے دی تھی ظالم کو اپنی بیٹی دے دی تھی اور اگر وہ بعد مہزانی شرابی ہوئے تو واپس کیوں نہیں لی اس سے ان کی آپس میں رشتے داری ہیں تم گالیاں نکار رہے ہیں امیہ محمد زینب کی کیا لگیں شاوہ شاوہ زینب کی کیا لگیں ستیلی بیٹی کربلا کے واقعہ کے بعد حضرت زینب مدینہ واپس نہیں گئیں انہوں نے ساری زندگی اپنے داماد کے گھر گزاری اسی جگہ ان کا انتقال ہوا اور اسی لیے وہ دمشق میں کیا ہوئی حضرت گالیاں دینی آسان ہے تو اگر تم نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ہے تو پھر ہم لانت کریں تمہیں تکلیف کیا ہے لیکن آپ نے یہ قتل ہمارے کھاتے میں ڈالا کہ امام حسین کو قتل شیعوں نے کیا تھا لیکن تمہاری بدبختی نے تمہارا ساتھ پھر نہیں چھوڑا تمہاری قسمت نے تمہارا ساتھ نہیں دیا بدبختی نے ساتھ نہیں چھوڑا کہ تم نے لکھ دیا کہ حسین کے قاتل جو تھے وہ عمر بن ساتھ تھا وہ حسین بن نمیر تھا وہ محمد بن عشت تھا جب تم نے نام لکھ دیئے تو اب بتانا ہو تو پڑے گا نا کہ عمر بن ساتھ کس کا بیٹا تھا یہ ساتھ بن نبی بقاس کا بیٹا تھا وہ ساتھ بن نبی بقاس جسے آپ نے اشرا مباشرہ میں شامل کیا ہوئے امام حسین کے قاتلوں میں محمد بن عشت کھڑا ہے آپ کو بتانا پڑے گا یہ پہلے خلیفہ کا بھانجا ہے قاتلوں کے شجرے ہم تمہارے گھر سے نکالیں گے جس نے حکم دیا وہ معاویہ کا بیٹا جو لشکر لے کے گیا اور جس نے سب سے زیادہ ملونیت کی تھی ابن زیاد ملون نے میں بڑی ایک جلدی جلدی میں نے کہا کہ پہلی مئیلس میں کہا تھا کہ ان کے کردار اتنے گندے ہوں گے کہ مجھے ممبر کا عدب ملہوز خاطر رہے گا کہ میں کیسے پڑھوں جو زیاد اس کا یہ بیٹا ہے ابید اللہ اس کا نام ہے اس کو ابن زیاد کے نام سے مشہور جانبوچ کے کیا گیا تھا یہ تو زیاد ہے نا زیاد زیاد باپ کے نام سے مشہور نہیں تھا اس کو زیاد ابن سمیہ کہتے تھے ماں کے نام سے کیونکہ باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا یہ طریقی اقائق ہیں باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا ماں کے نام سے عرب میں مشہور کر دیا گیا تھا بڑا ملون اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا امام کا قاتل حرامی ضرور ہوتا ہے یہ بات تہہ معصوم کا قاتل حلالی نہیں ہو سکتا یہ ماں کے نام سے مشہور تھا تھا انتہائی بد فطرت بد خسلت بد کردار بد مزاج آخر حاکم شان کو کسی نے بتایا تھا کہ تُو نے عمر بناز جیسے بندے کٹھے کیے ہوئے ہیں اگر تُو زیاد کو بلا لے تو وہ تیرا پورا ساہ دے گا لیکن وہ اپنی اکڑ میں تھا وہ حاکم شان کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے مغیدہ ابن شعبہ کو یہ سازج دے کے بھی جائے اس نے کہا تُو زیاد کو تیار کر کے کسی طریقے سے میرے پاس لے کے آ جب اس نے زیاد کو لے کے آ کہ تجھے حاکم شان ملنا چاہتا جس نے اپنے دربار میں بڑی تقریب کا انکات کیا لوگوں نے کہا آج کیوں کہا لگا آج میرا ایک بچھڑا ہوا بھائی مل گیا جب یہ دربار میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ تُو حاکم شان کا بھائی ہے اس نے کہا نہیں میں تو اس کا بھائی نہیں اس نے چار لوگوں سے دربار میں گواہی لی کہ اس کا باپ میرا باپ ہے اور اس یہ طریقی حقائق ہے میں نے آپ کے سامنے پہلے اور اس نے مغیرہ ابن شعبہ کو کاندہ مار کے کہا تھا کہ تُو مجھے یہاں گالیاں دلوانے کے لیے لے کیا ہے تھا کہ یہ گالی ہے نا کہ بھرے دربار میں یہ کہہ رہا ہے اور اس نے چار لوگوں سے قرآن پہ قسم دلوائی اور وہ بات آپ کبھی ممبر کے علاوہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا میں پورا آپ کو واقعہ سنا دوں گا کہ انہوں نے کس انداز میں گواہی دی اور اس کو کس طرح اس کے ساتھ بھائی کرشتے سے جوڑا کہ میرا بھائی ہے تو قاتل حسین تو تمہارے بھائی تھے جب حاکم شام مرنے والا تھا تو اس نے چار لوگوں کو بلایا شام اپنے پاس اس میں سعید بن آس کو بلایا حسین بن نمیر کو بلایا زہاک ابن قیس کو بلایا اس نے کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنانا چاہتا ہوں کوئی رستہ اختیار کرو کیونکہ یہ اندہائی بد کردار تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے ہم اگر جس طرح تیری حکومت ہم نے بزورے پیسہ بزورے درہم و دینار منوائی تھی نہ اگر ہم خزانوں کے مو کھول بھی دیں تو چار ایسے لوگ ہیں جن سے شدید خطرہ ہے میں یہ تاریخ پڑھوں اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ تاریخ کا مسلک نہیں ہوتا تاریخ کیسی فرقے سے نہیں ہوتی انہوں نے کہا کون انہوں نے کہا یہ کوئی حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر عبدالرحمان بن عبی باکر اور عبداللہ ابن زپیر کسی طریقے سے ان کو لانس ملو یہ اپنی زندگی میں حاکم شام مکہ پہنچا حج کے دنوں میں تو اس نے چاروں فراد کے ساتھ الہدہ الہدہ ملاقات کی اب جو تاریخ عبدالفدہ رضا تلحباب یعنی کہ اہل سنت واریخ سے میں پڑھ رہا ہوں جو سب سے پہلی ملاقات اس نے کی وہ عمر کے بیٹے عبداللہ سے کی عبداللہ ابن عمر سے اس نے کہا کہ اگر میں اپنے بعد یزید کو خلیفہ بناوں تو تو اسے کیسا دیکھتا ہے تو اس کی خلافت کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے ان کا آگے سے جواب یہ تھا دیکھ مجھے تو حکومتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں میں گوشہ نشین آدمی ہوں اگر سب نے تسلیم کیا تو میں بھی کر رہا ہوں یہ ان کا جواب تھا کیونکہ انہوں نے اس ایک اصول پر خلافتیں بنتی دیکھی تھی کہ اگر جمہور تسلیم کر لیا جائے تو تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ ایک خلیفہ نے اپنے باپ کو خط لکھا تھا مبارک ہو میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں تو اس نے کہا تھا کہ کیا حاشمی دنیا سے چلے گئے ہاں یہ خط کتاب ہوں مجھوڑ اس نے کہا حاشمیوں کے ہوتے ہوئے تمہیں خلافت کس نے اس نے کہا اس لیے کہ میں عمر میں بڑا تھا باپ نے کہا پھر میں آ جاؤں میں تو تیرا بھی آؤں اب یہاں یہ اصول بن گیا تھا کہ خلافتیں اس بنیاد میں بنتی ہیں بڑے ہو جاناں رشتداری کی بنیاد یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانیاں دیکھیں ظلم اور ستم دیکھئے گا تاریخ کا عبداللہ بن عمر نے یہ جواب دے دیا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے عبد الرحمان بن عبی بکر کو بلایا اس نے سخت الفاظ میں مضمت کی اس کا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا اور نبی کی بیوی نے جب اپنے بھائی کو اس کی ہاتھوں مار کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ آئیں اور اس کو بچا کے لے گئی اور اس نے کہا کہ تُو نے میرا پہلے ایک بھائی محمد قتل کروا دیا ہے اب تُو اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تیسری سنے ملاقات کی حسین ابن علی سے مولا حسین ابن علی سے کہا دیکھئے حسن نے میرے ساتھ شرائط تیہ کی تھی مولا نے فرمایا تم نے اس پہ عمل نہیں کیا اس نے کہا میں نے خاتلخواہ عمل کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید تق پہ بیٹھے مولا امام حسین اس کی طرف دیکھے کہنے لگے یہ پہلی شرط کی نفی ہے اللہ کی زمین پہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو حاکم مسلط کرنا یہ کفر ہے حسین ابن علی کا دشمن مورخ دشمن میں نے متعصب ترین مورخ اٹھا اٹھا کے دیکھیں تپری جیسے لوگ اٹھا کے دیکھیں ابن خلدون جیسے لوگوں کو اٹھا کے پڑھا ہے تاریخ الخلفہ میں جلال الدن سیوتی کو اٹھا کے پڑھا ہے انہوں نے کہا چاروں میں سے سب سے جاندار جواب حسین ابن علی کا تھا جس میں دم تھا نا وہ جواب حسین ابن علی کا تھا آخر میں اس نے عبداللہ ابن زبیر کو بلائے اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا دیکھ میں تجھے تین رستے دیتا ہوں تینوں میں سے جس مجزی رستے کو انتخاب کا ہے اس نے کہا کون سا اس نے کہا پہلا رستہ کسی کو بھی بنا کے نہ جاؤ نامزد نہ کرنا جیسے تُو نے طاقت کے زور پہ خلافت لے لی تھی اسے کہنا طاقت کے زور پہ خلیفہ بن جائے تُو نامزد نہ کرنا یا دوسرا کام یہ کر دوسرا کام جس طرح پہلے خلیفہ نے کیا تھا تُو کوئی کمیٹی بنا دے جس میں اپنے ہی افراد رکھ لے اور ان کو کہہ دے نا کہ وہ اسے تیہ کر لے یہ گناہ تُو اپنے سر نہ لے اس نے جتنے بھی رستے دی اس نے کہا مجھے ان میں سے کوئی بھی رستہ نہیں چاہیے یہ سیخ پا ہو گیا اور سیخ پا ہو کے یہ واپس چلا گیا جب یہ واپس چلا گیا اور پھر اس کی جو موت واقع ہوئی ہے کتابے کہتی ہیں کہ یہ کونے سے پانی لینے کے لیے گھر کے اندر جو کونہ تھا وہاں سے پانی لینے کے لیے تو کونے کے اندر سے گیس نوہ چیز نکلی جس نے اس کے پورے چہرے کو جھلسا دیا پھر اس کے بعد جتنی دیر زندہ رہا لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا اور اہل سنت کتابے کہتی ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں کہتا تھا کاش میں نے حجر بن عدی کا قتل نہ کیا ہوتا کاش میں نے مال کے اشتر کو نہ مروائے ہوتا کیونکہ حجر بن عدی وہ علی کا نوکر ہے جس کا تقوی عرب میں مشہور تھا اور ایمان کی اس بلندی پہ تھا جب اس نے اس کے بیٹوں سمیت اس کو گرفتار کروایا اور قتل کروانے کے لیے جناد کو تلوار دی تو حجر بن عدی سے کہا کوئی وسیعت کہہ لگا میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کر اس نے کہا کیسا باپ ہے آنکھوں کے سامنے بیٹے مروا رہا ہے اس نے کہا ہی سبیہ قتل کروا رہا ہوں کہیں میرا قتل ہوتا دے کہ علی کو چھوڑ نہ دے اگر انہوں نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا میں علی کو کیا مو دکھا بہتر یہ ہے انہیں پہلے مار تاکہ میں نسل کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو سکتا ایک پوری مجلس چاہیے حجر بن عدی کے انوان پہ کیسے کیسے علی کے باوفا نوکر تھے اور اس حجر بن عدی کے قتل کی وجہ سے کہ رسول کی بیوی بھی ملامت کرتی تھی اور بدوائیں دیتی تھی کہ تُو نے حجر کو قتل نہ کیا ہوتا اتنا پرہیزگار تھا کہ علی کا دشمن بھی اسے اچھا سمجھتا تھا اس نے کہا میں حجر کا قتل نہ کیا ہوتا کاش میں نے مالکِ اشتر کو زہر نہ دلوایا ہوتا جب مالکِ اشتر مصر کے گورنر بننے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے رستے میں اپنے ایک شخص کو خریدا تھا اور اسے مالکِ اشتر کا میزبان بنا کے شہد میں زہر ملا کے مالکِ اشتر کو دے دیا تھا اب اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے جب موت واقعہ ہو جاتی ہے تو باپ کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت اور جب یہ مرتا ہے تو بیٹا اس وقت گھر میں نہیں ہوتا یہ شکار پہ گیا ہوتا ہے وہ جن لوگوں کو اس نے بلائیا ہوا تھا نا زہاک بن قیس اور حسین بن نمیر اور سعید بن آس یہ جلدی جلدی لوگوں کو اعلان کر دیتے ہیں کہ حاکمِ شام مر گیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں وسیعت کر کے گیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید کی بیعت لے لینا اور اس کے واپس آنے تک ہم اس کی بیعت لیتے ہیں جب انہوں نے بیعت لینی شروع کر دی تو اب جہاں جہاں اس کے گورنر بیٹھے ہوئے تھے حاکمِ شام کے ان کو ایک مراصلہ بھیج دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو یہی پہ تائنات رہو اور لوگوں سے یزید کی ہاتھ پہ بیعت لو جب انہوں نے یزید کی بیعت کروانی شروع کر دی تو اب ایک مراصلہ مدینے پہنچا ہے اور مدینے کے گورنر ولید بن اقبا ملعون کو کہا گیا ہے کہ تم حسین ابن علی سے بیعت لو